ہیلو فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کریے جس سے آپ میرے ویڈیو پہلے دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس لیکویڈ لیول میزرمنٹ کرنے کے لئے ڈائریک اور انڈائریک بہت ساری میٹھرڈز ہیں ان میں سے ایک ہے انڈائریک لیول میزرمنٹ کی جس میں ہم ویسل کے بیس پہ لیکویڈ کا پریسر میزر کرتے ہیں وہاں پریسر جو لیکویڈ کے ہائٹ اور سپیسپک گریویٹی کے اوپر ڈیپینس ہے جیسے ہی لیکویڈ کا لیول بڑھے گا ڈاؤن سائیڈ پہ بیس پہ وہاں پریسر بڑھے گا مطلب کی پریسر پروپرسنل ٹو لیول ایسے ہی اور ایک ہمارے پاس میٹھڈ ہے ڈیسپلیزر ٹائپ لیول میزرمنٹ ڈیسپلیزر ٹائپ لیول میزرمنٹ آرکیمریک پرنسپل پہ کام کرتا ہے کہ جس میں لیکویڈ کے اندر ڈوبا ہوا ڈیسپلیزر روڈ کا ویٹ کنٹیونیسلی میزر کیا جاتا ہے یہاں ڈیسپلیزر کے جس کے اوپر بوائنس فورس لگتا ہے آرکیمریک پرنسپل کیا ہے آرکیمریک پرنسپل کہتا ہے when a body is immersed fully اور partially in a fluid it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it مطلب کی اگر کسی بوڈی کو fully یا تو partially fluid کے اندر ڈوبایا جائے تو وہاں upward force experience کرے گا یہاں upward force مطلب بوائنس فورس اور یہاں force جو liquid displays ہوا ہے اس کے weight کے برابر ہوگا جیسے کہ آپ پیچھر میں دیکھ رہے ہو ہمارے پرس 4 newton force لگانے والا ایک object ہے جیسے ہی یہاں 4 newton object object کو ہم پانی میں دوباتے ہیں 3 newton force کا liquid بیکر سے بہار آ جاتا ہے مطلب کی یہاں بوائنس فورس جو object کے اوپر لگ رہا ہے وہاں 3 newton ہے اور وہاں 3 newton force سے وہاں object کو اوپر دھکیل رہا ہے اور یہی ہمارا arachimedic principle ہے اور یہی principle پہ ہمارا level transmitter کام کرتا ہے اگر ہمارا level transmitter پہ یہاں principle apply ہو تو جیسے ہی liquid کا level بڑھے گا displacer rod جیادہ بوائنس فورس experience کرے گا اور جتنا جیادہ بوائنس فورس experience کرے گا اتنا displacer rod حلکہ ہوگا جیادہ بوائنس فورس experience کرنے کے ویسے وہاں جیادہ ہلکہ ہوگا تو اس کا مطلب کہ وہاں جیادہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور same reverse میں اگر liquid کا level کم ہو رہا ہے تو یہاں بوائنس فورس کم ہوگا مطلب displacer rod کا weight بڑھے گا اور ہم جتنا weight بڑھے گا اس کے equivalent ہم لوگ level measure کریں گے بوائنس فورس کیا ہے اگر کوئی liquid کے اندر کوئی object دوبا ہے اور وہاں liquid اس object کو اوپر کی اور فورس لگاتا ہے تو اسے بوائنس فورس کہتے ہیں یہاں پہ object مطلب ہمارا displacer بوائنس فورس کا calculation کرتے ہیں بوائنس فورس کا calculation کرنے کے لئے ہمیں کچھ basic data یعنی parameters چاہیے جیسے کہ displacer rod کا radius displacer rod کی length displacer rod کی density اور fluid density یہاں پہ displacer length normally inches میں ہوتا ہے manufacturer displacer rod کو inches میں design کرتا ہے اس کی standard height 14 inches to 120 inches ہمارا جو level measure کرنا ہے اس height کی یہاں displacer ہوتا ہے بوائنس فورس دو چیزوں کا product ہے ایک displaced fluid volume اور دوسرا displaced fluid density یہاں پر جو ہمارا displacer ہے وہاں cylindrical set میں ہے اس لئے اس کا volume pi square L ہوگا displaced fluid کا volume actually displacer کا میں ڈوبے گا اتنا ہی liquid displaced ہوگا اگر tank خالی ہوگا تو displacer liquid میں ڈوبے گا نہیں اور ہمارا displaced fluid 0 ہوگا لیکن اگر ہمارا tank 100% بڑا ہوگا تو displacer liquid میں 100% ڈوبا ہوگا تو اس بار displaced fluid volume ہماری displacer کے volume pi r square L جتنا ہوگا بویانس force is equal to weight of displaced fluid مطلب جو بھی fluid displaced ہوا ہے اس کے weight کے برابر ہوگا تو اس حساب سے جو fluid displaced ہوا ہے اس کا weight ہوگا fluid volume pi r square L multiplied fluid density یہاں پر g gravitational acceleration ہے اور اس طرح سے ہمارے displacer کا weight ہوگا displacer volume multiplied displeasure density ابھی یہاں پر ہمارے displacer کی density زیادہ ہے تو اس کا weight بھی زیادہ ہوگا تو net weight net weight مطلب کی جب displeasure fluid میں 100% ڈوبھا ہوگا تب کا weight تو ہمارا net weight ہوگا displeasure weight minus displeasure fluid weight اور اس حساب سے ہمارا equation ہوگا pi r square L into g into displeasure density minus displeasure fluid density یہاں equation سے یہاں بھی proof ہوتا ہے کہ ہمارا buoyance force displeasure density اور displeasure fluid density کے difference کے proportional ہے displeasure type level transmitter کا calibration دو طریقے سے کیا جاتا ہے ایک try calibration اور دوسرا weight calibration Dry calibration میں ہم transmitter اور displeasure کو field سے نکال کر workshop میں calibration کرتے Dry calibration میں displeasure کے weight के equivalent weight کو ہم transmitter کے sensor پر لٹکا کر calibration کرتے ہے Displeasure میں کوئی بھی process liquid یا پانی کا use نہیں ہوتا ہے دوسرا weight calibration weight calibration میں transmitter cage اور displeasure یعنی پورا assembly پورا transmitter ہم workshop میں لے کے آتے ہے اس کو completely clean کرتے ہے اور بعد میں اس کو پانی یا تو process liquid سے calibration کرتے ہے کئی بار weight calibration field میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں process liquid ہی ضرورت ہوتا ہے ہم یہاں پہ پانی کی مدد سے weight calibration کریں گے پہلے dry calibration کو دیکھتے ہے dry calibration کرنے کے لیے ہم ایک example consider کرتے ہے جس میں display diameter 3 inches ہے manufacturer mostly sub inches میں design کرے گا تو ہم sub unit کو یہاں پہ CR میں convert کر کے calculation کریں گے display length 14 inches ہے 2400 gram ہے اور process liquid specific gravity 0.7 ہے ابھی جب tank empty ہوگا تب transmitter displacer کا total weight sense کرے گا کیونکہ tank خالی ہونے کی وجہ سے buoyance force 0 ہے تو جب transmitter پہ shift displacer یا تو 2400 gram weight hang کریں گے تو transmitter 0 percentage یعنی 4 million amp output دے گا اگر نہیں دے رہا تو ہم 0 trim کریں گے اب جب tank پھول ہوگا تب displacer 100% fluid میں ڈھکا ہوگا تو ہم buoyance force مطلب ki weight of displaced fluid measure کریں and and displaced fluid volume multiplied fluid density جتنا ہوگا تو ہمارے example کے سارے value کو ہم equation میں رکھیں گے تو ہمیں buoyance force یا تو weight of displaced fluid یا تو جب tank 100% بھرا ہوگا تب displacement laser نے کتنا weight loss کیا ہے وہ ملے گا یہاں پہ at 100% weight loss in displacer 1134.59 gram ہے تو اس حساب سے ہمارے transmitter دوارہ sense کیا گیا weight is equal to total weight 2400 gram minus at 100% displacer دوارہ loss کیا گیا weight یعنی 1134.59 تو at 100% level تو displacer کا weight ہوگا 1265.41 gram تو جب بھی ہم transmitter پر 1265.41 gram hang کریں گے تو transmitter 20 mAh output دے گا تو اس طرح سے ہم لوگ dry calibration کریں گے اور سیم ہم لوگ 25 50 75 بھی calculation کر سکتے ہیں یا تو پھر صرف calculation کے لیے 2400 gram کو LRV اور 1265.41 gram کو URV consider کریں گے اور اس کے اوپر سے span calculation کر کے ہم لوگ 0 25 50 75 100 find کر سکتے ہیں لیے چلیے پھر weight calibration کرتے ہے weight calibration میں ہم level transmitter کو سیم process liquid سے یا تو پانی سے calibration کر سکتے ہیں اور بعد میں LT کا response چیک کرتے ہے یہاں پر measuring lamp 14 inches ہے کیونکہ displacer 14 inches کا ہے اگر ہم process liquid سے calibration کر رہے ہے تو LT کے باہر 0 25 50 75 100 پر marking same length 14 inches 25 50 75 100 marking کریں گے اور ساتھ میں LT کو PVC tube یا تو پھر lever glass side پہ connect کریں گے اور پھر LT میں ہم process liquid fill up کریں گے اور اس میں process liquid 0% بھر کے 4 ملی امپیر 25 پر کے 8 ملی امپیر 50 پر کے 12 ملی امپیر 75 پر کے 16 ملی امپیر اور 100 پر کے 20 ملی امپیر چیک کریں گے اس کے لئے کچھ basic steps بھی ہے جیسے کی پہلے آپ پی سی ٹیو پروس لیکوی سورس اور پاور سپلائی کنیک کرو LD کو بعد میں اس کا 0 چیک کرو ٹانس میٹر کا ریسپونس چیک کرو یہی سب steps آپ 4 to 5 times repeat کرو this is a type level transmitter کا process liquid سے weight calibration دیکھنے کے بعد چلیے دیکھتے ہے پانی سے weight calibration کیسے کرتے ہے جیدی ہم weight calibration water سے کر رہے ہے تو ہمیں new length calculate کرنے پڑے گی کیونکہ ہمارے process liquid density 0.7 ہے اور پانی کی density 1 ہے اس لئے ہمیں new water length calculate کرنے پڑے گی وہاں normally at 100% liquid density divided by water density multiply 100 مطلب 0.7 divided by 1 multiply 100 70% of 14 inches simple ہمارے length 14 inches ہے مطلب 35.56 cm 75% 24.892 cm ابھی ہم 0% پہ پانی fill up کر کے 4 mili ampere check کریں گے 25% کے لئے water 6.2 cm fill up کر کے 8 mili ampere check کریں گے 50% کے لئے 12.4 cm پانی fill up کر کے 12 mili ampere check کریں گے اسی طرح 75% اور 100% کے لئے 24.9 cm fill up کر کے 20 mili ampere check کریں گے اور same rising اور falling check کرنے کے بعد ہمارا ویڈ 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 کیلی بیشن 4 to 5 ٹائم چیک کرنے کے بعد ڈیسپلی ڈیسپلی ٹائپ لیول ٹرانس میٹر کا ویڈ کیلی کرتے ہیں چلیے تو ابھی انٹرفیس کے بارے بھی دیکھتے ہیں ڈیسپلی ٹائپ لیول سینسر بھی دو الگ الگ دین سیدی کے لیکویڈ کے انٹرفیس ڈیٹیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن انٹرفیس ڈیٹیک کرنے کے لیے بھی ایک کنڈی سن ہے کہ ہمارا ڈیسپلی آل دا ٹائم ہر وقت 100% لیکویڈ میں ڈوبا ہونا چاہیے اور کئی بار لیول میزر کرنے کے لیے کیج یوز نہیں ہوتا ہے لیکن اگر لیول میزر کرنے کیلئے کیج یوز ہوتا ہے کی کیج کے کنیکشن کے اپر اور لوور فلانج بھی ہر وقت دوبے ہوئے ہونے چاہیے کیونکہ تب بھی ویسر اور کیج لیول میچ ہوگا انٹرفیس لیول میزر کرنے کے لیے ارکی میڈک پر یہاں پر ابھی بھی کام کر رہا ہے جیسے سنگل لیکویڈ لیول میزر کرنے کے لیے کر رہا تھا یہاں پر بوائنس فورس is equal to weight of displaced fluid ویسے ہی دو لیکویڈ انٹرفیس میزر کرنے کے لیے بوائنس فورس وہاں دو لیکویڈ کے weight کے displaced کے سمجھ جتنا ہوگا یہاں پر ہمارے displacer کی لیند 14 انٹرفیس ہے تو میزر انٹرفیس لیند بھی 14 انٹرفیس ہوگی مطلب دو لیکویڈ کا انٹرفیس جب displacer کے bottom end میں ہوگا تب LRV calculation بہت سیمپل ہو جاتا ہے جب displacer 100% light liquid سے ڈوبا ہوگا تب LRV value 0% انٹرفیس لیول ہوگا اور جب displacer 100% heavy liquid سے ڈوبا ہوگا تب URV value 100% انٹرفیس لیول ہوگا displacer type level transmitted کا calibration بھی ہم دو طریقے سے کر سکتے ایک ہے dry فیش dry calibration سے displacer type level transmitted calibration کرتا ہے dry calibration کرنے کے دی ہم ایک example consider کرتے ہے جس میں displacer diameter 3 inches land 14 inches displacer weight 2400 gram light liquid specific gravity 0.7 اور heavy liquid specific gravity 1 ہے for LRV calculation ہمارا buoyance force हो light liquid density multiply volume یہاں پہ heavy liquid 0% ڈی اس لئے وہاں 0 ہوگا ہمارے سارے value اگر ہم اپنی equation میں رکھیں گے تو buoyance force مطلب weight of the displaced fluid یا تو displacer loss weight 1134.51 gram ہے اس وجہ سے ہمارا net weight ہوگا 2400 minus 1134.59 is equal to 1265.41 gram تو اس وجہ سے ہمارا transmitter جو weight sense کرے گا وہاں ہوگا 1265.41 gram جب interface level 0 percentage ہوگا same ہم URB calculation کریں گے یہاں پہ displacer heavy liquid سے بھڑا ہوگا اس لئے liquid specific gravity burn ہوگی اور light liquid 100% 179.16 کو URB consider کریں گے تو ہم لوگ 0 25 50 75 اور 100 calculate کر سکتے ہیں چلیے پھر ہم interface level measure کرنے کے لئے weight calibration کرتے ہیں اگر ہم process liquid calibration کر رہے ہیں تو LRB کے لئے displacer کو 100% light liquid میں ڈبا کر transmitter کا 0% یعنی 4 mp check کریں گے اور 4 mp نہیں ہے تو 4 mp set کریں گے اسی طرح URB کے لئے displacer کو 100% heavy liquid میں ڈبا کر transmitter کا 100% یعنی 20 million per check کریں گے اور اگر 20 million پہ نہ ہو تو 20 million set کریں گے لیکن اگر ہم پانی سے weight calibration کر رہے ہے تو single liquid کی طرح دونوں liquid کے لئے ہمیں individual specific gravity compensate set کرنی پڑے گی جیسے کی ہماری light liquid specific gravity 0.7 ہے تو پانی کو ہمیں 70% مطلب 24.89 cm تب transmitter کا 4 million پہ چیک کریں گے اور ایسا ہی heavy liquid کی specific gravity 1 ہے تو پانی کو 100% مطلب 35.56 cm بھر کے ہم transmitter کا 20 million پہ چیک کریں گے یا تو set کریں گے اب ہمیں 25 50 75 percentage چیک کرنے کے لئے cage کے اوپر new marking کرنی پڑے گے اس میں this blazer کے bottom سے 24.89 cm کو 0 percentage اور 35.56 cm کو 100% consider کریں گے تو آپ picture میں دیکھ سکتے ہو کی 25 percentage کے لئے 27.559 cm پانی کو بھریں گے تب transmitter 8 million output دے گا 50 percentage کے لئے 30.226 cm پانی کو بھریں گے 12 million پیر 75 پیر 32.893 cm پانی کو بھریں گے تو 16 million پیر اور 100% کے لئے پانی کو 35.56 cm بھریں گے تو 20 million پیر آؤٹ پوٹ چیک کریں گے یہاں بھی اور ایک example دیکھتے اگر یہاں پر ہم ہمارے light liquid کی specific gravity 0.5 اور heavy liquid کی specific gravity 0.85 ہوتی تو ان کی water length displacement کی length کے 50 percentage سے 85 percentage جتنی ہوتی thank you موسیقی